بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لازمین سب سے پہلے عمران ریاض کیس کے متعلق جو تازہ ترین صورتحال چل رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دو اہم خبریں پاکستان کے حوالے سے بتاتا ہوں جو کہ بہت اہم ہے سب سے پہلے کچھ مزید گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں ایک تو عرشد شریف لازمی پکڑے جائیں گے اور ان کے ساتھ ایک اور صحافی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دو سیاسی گرفتاریاں ہیں ان کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں لیکن پہلے صحافی عمران ریاض کی بات کریں جو کہ اس وقت پورے پاکستان کا شہزادہ بنا ہوا ہے عمران ریاض کی اٹک میں آپ کو پتا ہے وہاں سے زمانت ہوگی عدالت نے رہا کیا لیکن ساتھ ہی وہاں پر چکوال کی پولیس انہیں گرفتار کرنے کے لیے موجود تھی چکوال پولیس کے بعد چاہ سندھ پولیس ہو اس کے بعد بلوچستان کی پولیس آئے پنڈی پولیس آئے ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر جب کم ہو جائے تو سیری نگر سے بھی پولیس بلالیں کیونکہ عمران ریاض اور یاسین ملک کے ساتھ تقریباً صورتحال ایک جیسی ہے دونوں بولتے ہیں اور اقوام متحدہ کا آرٹیکل انیس اجازت دیتا ہے کہ آپ بول سکتے ہیں کوئی مقدس ہستی کے خلاف یہ بات نہیں کرے یہ ایک ادارے کے لوگوں کے بارے میں بات کرے جن کا طرز عمل اور ایسے لوگوں کے جو نومبر میں ریٹائر ہو کر آپ کو پتا ہے چلے جائیں گے باہر بیلجیم بغیرہ وہاں آپ نے کسی ہندوستانی ہم منصب کے ساتھ دوستوں کے ساتھ سکوچ لگا رہے ہوں گے کچھ ڈانس دیکھ رہے ہوں گے عمران ریاض پر جلزامات لگائے جا رہے ہیں ایف آئی اے نے اس میں قانون کی شک بائیس نمبر لگائی یہ بچوں کے مطالق جو گھٹیا لوگ ہیں آپ کو پتا ہے یہ ان پر لگتے ہیں الزامات یہ مقدمہ جب عدالت میں آیا تو ایف آئی اے کا جو وقیر تھا وہ خود کہہ رہا تھا کہ میں اس کا دفاع نہیں کروں گا اتنا گھٹیا الزام اب آپ دیکھیں کہ ایف آئی اے نے اس حرکت کا دفاع اگر نہیں کرنا تھا تو پھر کس کے کہنے پر یہ دفعات شامل کی گئی یہ گھٹیا دفعات اور جو شخص اس کیس کا مدعی ہے وہ پولیس سے بھاگا ہوا کرپشن کے الزامات پر پولیس کا اپنا ملازم اب وہ اس کیس کو لڑنا بھی نہیں چاہتا عدالت نے میوزیکل چیئر کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کہتی ہے آپ یہ ان کے دارے اختیار میں نہیں ہے آپ پنڈی لے جئے پنڈی پہ لے جئے چکوال لے جئے چکوال کہتے ہیں لاہور ہسپتال لے جو اب بیس عدالتوں کا یہی جواب ہے اسی لئے حبیب جالب کا ایک شیئر مجھے عادت ہے کہ یہ منصف بھی تو قیدی ہیں انصاف کیا دیں گے لکھا ہے ان کے چہنوں پر ہم کو فیصلہ یہ دیں گے سب کو پتا ہے کیا ہوا ہے بغیر گرفتاری کے مدعی کوئی بنیادی اس میں بات ہی نہیں ریمانڈ دے دیا گیا مجھے سٹریٹ نے پوچھا سرکاری وکیل سے تو اس کی کامپیں ٹانگیں کہ یہ دیکھیں یہ دو نمبر مقدمات بناتے کیسے ہیں اب عمران ریاض پر جلزامات لگا رہے ہیں دیکھیں کہ جی پی ٹی آئی کا ورکر ہے نون لی کے سیاستدان اور صحافی چلیں نون لی کے سیاستدان ان کو تو چھوڑیں صحافیوں کو دیکھیں ابسار عالم نجم سیٹھی اسمہ شرازی مجیب الرحمان شامی اور اطاولہ قاسمی یہ لوگ یہ کہنے بھی کہ تحریک انصاف کے ایک پارٹی کا ورکر پکڑا گیا ابسار عالم ٹی وی کا پی ٹی وی کا چیئرمن تھا اس کی تصاویر آپ کو پتہ ہیں نجم سیٹھی پی سی بی کا چیئرمن لگا رہا نگران بزیر اعظم بھی لگا رہا اسمہ شرازی صاحبہ کو اور نوازشی صاحب سے بھی جو ملاقات بھی ان کی ہے یہ سرکاری حاجن کہلاتی ہیں انہیں حج پر سرکاری کھوٹے میں بیجا جاتا تھا اطاولہ قاسمی صاحب یہ تو پی ٹی وی کے چیئرمن تھے اور ان کے پاس سے جنسی عدویات کی گولیاں اور وہ بھی دو کروڑ کی گولیاں کھا گئے جنسی عدویات کی اب دیکھیں اور کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں امران ریاض کو یہ تو یوٹیوبر اب یوٹیوبر متی اور ایمان میں خدا کا خوف کریں ان لوگوں کا طرز مخاطب ان کا علم ان کی بات چیز ذرا سنیں اور پھر یہ امران ریاض کی سنیں آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اتنا ہی فرق ہے جتنا ہے امران خان اور نواز شریف میں بس اگلی گرتاری ستر سالہ جو یاسمین راشد ہیں ان کی کرنے جا رہے ہیں کیونکہ شرم ان کو آنی نہیں لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کروائی ہے انہوں نے جو تحریک انصاف کی یہ سنٹرل پنجاب کی صدر بھی ہیں آپ کو پتہ بزرگ خاتون یاسمین راشد صاحبہ کینسر کی پیشن بھی تھی امران خان اور ان کے خلاف اداروں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈے کا الزام یہ اخترن علی نامی ایک شخص نے وکیل میاں داد کی معرفت میں جج صاحب ہیں محمود سیٹھی صاحب ان کے روبرو یہ پٹیشن داخل کی ہے اور اس میں پنجاب حکومت پیمرہ کو ایف آئی اے کو آئی جی پنجاب کو امران ریاض کے خلاف وہ جعوید مسی نامی ایک شخص جو جرنیلوں اور ججز کو شراب سپلائی کرتا تھا خواتین سپلائی کرتا تھا اس کے اپنے اپنے انتہائی گناون الزام اور گھٹیا قسم کی اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو انہوں نے مدعی بنایا امران ریاض کے خلاف اور کردار کشی تک کسی انسان کے بچے سے کروانے اب یہ جو انہوں نے پٹیشن داخل کی ہے کہ جی ٹوٹر فیس بک، انسٹا، ٹک ٹاک، یوٹیوب اس پر جی قانون پیمرا کا اور پیکا کا قانون دوہزار سولہ لگتا ہے کہ اداروں کے سربراہان کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں امران خان پبلک انٹریوز میں کہتے ہیں جلسوں میں یہ الیکٹرانک میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر سوشل میڈیا پر عوام کے اندر کی کردار کوشی کی جا رہی ہے اب ڈاکٹر یاسمین جنہوں نے ابھی آپ کو پتا ہے آئی ایس آئی کے سیکٹر انچارج برگیڑی راشد کا نام لے کر کہا کہ اتنا ظلم نہ کرو کہ ہم کشمیر میں نہیں لاہور میں ہیں اب انہیں عدالتوں میں گسیٹنے کی بات کریں وہ پنجاب کے جو عرشد شریف کے خلاب مقدمہ اور ایک بڑے اور صافی ہیں ان کے خلاب بھی مقدمہ درخواست ہیں اور شہریوں سے دلوارے ہیں اب یہ سب کو پتہ ہی عام شہری کون ہے سب جانتے ہیں کہتے ہیں جی کہ امران ریاض کی وجہ سے پاکستان کی سٹاک ایکسچینج اور معاشی حالات اور ملک کے حالات خراب ہوئے بندہ اتار لینا جوتی حقیقت میں جوتی اتار لی جس نے یہ بات کی ہے اور جی جج کے سامنے گئی ہے عقل کی حد ہے جہلیت کی کوئی حد نہیں امران خان نے عدالت میں درخواست کی تھی امران خان وزیراعظم جتے صاحبے کہ این آر او دو دینے پر نوٹس لیں دو نمروں کو این آر او دو انہوں نے کسی کا نام نہیں ابھی تک لیا نوازشی صاحب نے جنرل باجوہ جنرل زہیر الاسلام جنرل فیض ایک ایک کے نام مریم نواز صاحبہ خود نعریں مرواتی رہی اپنے سامنے آج وہ سارے لچے آپ کو بڑے عدو پر نظر آ رہے ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے نام لیے آج بڑے عدو پر ان کی پونچ دیکھیں عدالت کا حال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں لگے ہوئے نعریں ہوں تو وہ پاکستان میں کاروائی کر دیتے ہماری اتنی بڑی جوریسڈکشن ہے اور چاہیں تو اسلامباد کے ٹول پلازا کو نیوٹرل قرار دیں کہ سو میٹر ادھر تھا سو میٹر ادھر تھا عربوں کی منی لانڈرنگ میں ملوث شخص وزیراعظم اور وزیراعلا اور کابینہ ڈاکووں سے بھری آپ یقین کریں بخدا پوری دنیا میں مزاق انگریز کہتے ہیں ہم نے اپنے ممالک میں یہاں پر لوگوں کو بڑے قانون دیئے ہیں حقوق دیئے ہیں جیلوں میں میں نے اس کو بتایا ہمارے جوہر جتنا بڑا مجرم اس کو اتنا بڑا ہو دا دیکھ لو وزیراعظم سے بڑا ہو دا کون سے عدالتیں نے پکڑنے کی بجائے ان کے ساتھ ایک اینکر بچارے کو پکڑ کے ساتھ عدالت دل کھیل لیں اب کچھ لوگوں نے مجھے کہا حضرت ان کے جی آپ نے علی وزیر کے ساتھ پارلیمنٹ کے باہر اچھا نہیں کیا اب آپ کی انکھیں کھل گئی ہیں تو آپ معافی مانگیں آپ کی نظر آ چکی ہے آپ کی نظر واپس آ چکی ہے تو میں نے کہا علی وزیر سے میں نے کہا تھا پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگا نہیں انجھ نے انکار کر دیا تھا عمران ریاض سوائے پاکستان زندہ آباد علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا اب کسی کو نہ سمجھ آئے تو اللہ سمجھ دے اسی وجہ سے تو عمران ریاض سے محبت ہے یہ نیوٹرل ذہنی طور پر مفلو جو گئے ہیں ڈالرن کا دماغ خراب کر چکے ہیں ان کا جو اصل کام ہے وہ کر نہیں رہے میں ان کو آپ کو بتاتا ہوں بڑی امپورٹنٹ خبر ابھی دیکھیں امریکہ اور برطانیہ کی انٹیلیجنس دو ایف بی آئی اور ایم آئی ایس فائف انہوں نے تاریخ کی ایک بہت بڑی میٹنگ کی سینٹیس ممالک تھے وہاں پبلکلی انہوں نے کہا یونیورسٹی کے شونٹ سے کہ ایف بی آئی کے ڈریکٹر کرسٹوف وارے تھے اور برطانیہ کی جو ایم آئی ای فائف تھے اس کے ہیڈ دے انہوں نے کہا جی کہ چین ہماری معیشت اور ہماری ملکی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے لانگ ٹرم سٹرائٹیجی دیکھیں انہوں نے ایم آئی فائف نے سات گناہ کام چین کے خلاف بڑھا دیا ایم آئی فائف نے انہوں نے کہا جی چین گیم چینجر کردار ادا کرنے جاری ہے میں آپ کو لفظ ٹو لفظ بتا رہا ہوں ٹکنالوجی بھی چوری کر رہا ہے ہماری کمپنیاں اور ان کے اوپر سائبر حملے اس سے ہمیں اربوڈ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے ایک طرف ہماری معیشت دوسری سے ہماری کمر توڑنے اب انہیں سبق سکھانے کے لیے ہمیں تمام ممالک کا تعاون چاہیے انہیں تمام ممالک کا اور یاد رکھیں ٹونی بلنکن کی بلاول بٹو سے ملاقات ہو جاتی ہے دوسری اب سینٹس ممالک انہوں نے شامل کی ہے دیکھیں دنیا کا ورلڈ ڈاٹر جنہیں نہیں سمجھا رہا تھا اور بلاول نے کہا بائی لیٹرل ہم ریلیشنشپ اپنے بڑھائیں گے کون سے ریلیشنشپ پاکستان کے امریکہ کا تو کوئی مفادی نہیں پاکستان میں ہے چین کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہم ہیں ہم سائے ہیں ہمارا قریبی دوست ہیں اپریل کے مہینے تک تھے بارا اب ہمارا بازو مرودہ جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ چین کو کہیں کہ سات شریعہ نو ارب کے سی پیک کے منصوبوں کے ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے مطلب صاف صاف بات آئی پی پیس جو انڈیپنڈنس پروائیڈر ہیں وہ کام کر رہے ہیں یاد رکھو انہوں نے پاکستان میں تین سو پچاس ارب روپیہ پاکستان نے انگر دینا ہے چین نے ابھی اس کنڈیشن وہ جو معاہدہ تھا اس کی ایگریمنٹ وہ عمران خان سے کر چکے تھے اب اس سے پیچھے اٹر چین نے انکار کر دیا پاکستان کا چالیس فیصد یہ بجٹ ہے اور پاکستان کی محشت سے کسی وقت بھی کلایپس ہو سکتی ہے خسارہ ہمارا اٹالیس ارب کا اس وقت پورچ چکا ہے جو کہ فیڈرل بجٹ میں ہے اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر سعودی ارب امراض ترکی ایران جو قریبی ساتھی تھے انہوں نے انکار کیا مدد سے آئی ایم ایف کی ایک قسط پر ایک شریعہ نو ارب پر آپ تقیہ لگا کر بیٹھے ہوئے اور ای ایم ایف نے کہہ دیا جب تک آپ ان کے ساتھ تجارتی روابط نہیں توڑتے اور سی پیک کے منصوبے مکمل بند نہیں کرتے ان کے پیسے نہیں دیتے تو ہم آپ کے ساتھ کام نہیں دیں گے پیسے اکتالیس کمپنیاں چین کی کام کر رہی ہیں پیسے یہ نہیں دیں گے ان کو تو کیا اگلے پروجیکٹ چلیں گے بلکل یہی صورتحال سرے لنکا میں ہوئی تھی وہاں پہ بجلی گیس سب کچھ انہوں نے اڑا کر رہا گیا وہاں پہ لوگ لکڑیاں جلا کر گھروں میں اچھے گھروں میں وہاں پہ کولمبو میں کینڈی میں کر رہے ہیں اپنا گزارا یہ کہہ رہے جی خزانہ خالی ہے اپنوں کو نوازنے کا طریقہ دیکھیں ان کا سگرٹ پہ 130 عرب کا کما سکتے ہیں لیکن دوستی یاری میں میں اس بندے کا نام نہیں اب لیتا اس کو سارا ماف کر دی غریب کے لیے ہر چیز مہنگی اپنے لیے ہوائی جاز کے سفر کو ٹیکس سے مستثنا اب غریب آدمی جو ظاہر ہے ہوائی جاز پہ بیٹھنا نہیں اب ایک پروپٹی مارکٹ جو ہے وہ بائیس سنتیں جوڑتی ہے ساتھ سریعہ ماربل مزدور تکے دار ہر چیز ہر شبہ جڑا ہوتا تمام لوگ فائدہ اٹھا دیں عمران خان نے اسی لیے اس پروپٹی کو انڈسٹری کو اٹھایا تعمیرات کا کام چل بڑا ایک سنری دور تھا انہوں نے اسٹام ڈیوٹی ڈبل کر دی ایڈوانس ٹیکس پانچ فیصد کر دیا جو خریدہ فروغ کرتے ہیں پروپٹی میں کیپٹل گین ٹیکس ملتا ہے وہ دس فیصد وہ سارے کا سارا کاروبار تبا بائیس سنتوں پر انہوں نے پورا جھاڑو پھیر دیا میرے جتنے عزیز دوست جو اس کنسٹرکشن میں کام کریں ہزاروں لوگ ان کے بس کام کرنے والے سارے بچارے ہاتھ پہ آت رکھے بیٹھ گئے نہ کوئی لینے والا کے پروپٹی نہ کوئی بیچنے والا بندہ سب کے سب جیم ہو چکا ہے لوگ یقین کریں اس دور میں اس قدر تنگ آ چکے ہیں آپ کی سوچ ہے کیونکہ ان کا فوکس کیا ہے عمران ریاض کو پکڑ لے عرشت شریف کو پکڑ لے یاسمین راشد کے اوپر کیس ڈال دے عمران خان کیوں مطلب سمجھ سے بائر ایک کرنا کہہ چاہنے ستنہ جولائی کی الیکشن ہے اور عمران خان عمران خان جو سابق پرائم منسٹر اور چیئرمن پیٹی انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ بیس کی بیس نشستیں جیتیں گے جو روک سکتا ہے روک لے عمران خان خود کہہ رہے ہیں میں لاہور آکے بیٹھوں گا یہاں میں ایک چیز دیکھوں گا طریقہ انصاف کے لوگوں کی پوری ٹیم بنائی جا رہی ہے اس کا پورا پلان ترتیب دیا جا رہا ہے یہ بھی اپنا کام کری جا رہے ہیں یہاں پر اس وقت شہباز شریف نے کہا ہم عمران خان اور اس کی ٹیم کو چھوڑیں گے نہیں رانہ سناؤلہ فول جنرل ڈائر بنو گے اس وقت لیکن حالات جس طرح بھی جائیں گے اگر عمران ریاض پندرہ دن کاٹ گیا جیل میں تو یقین کہ اس کے بعد جو پاکستان کے لوگوں کے اندر جیل اور پولیس کا خوف ہے یہ بلکل ختم ہو جانا اور یہ سب سے بڑی عمران ریاض کی قربانی ہوگی اپنا خاص کہہ لکھیں اگلی ویڈیو تکلیم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ